بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں ہوشامدید آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صبائی حلقوں کے سابقہ نتائج اور دو ہزار اٹھارہ کے انتہابات میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نامزد کردہ امیدواروں کی تفصیل ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں مختلف سیاسی تبصرے تجزیہ اور سیاسی ٹاکرے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جلدہ جلدہ آپ تک پہنچ سکیں بہت بہت شکریہ رسپیکٹڈ ویورز آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں زلہ چکوال کے قومی حلقہ اینڈ اے چونسٹس چکوال ایک میں دو ہزار اٹھارہ کی حلقہ بنیوں سے پہلے یہ حلقہ این اے ساٹھ تھا لیکن اب یہ این اے سکسٹی فور چکوال بن ہے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اس محبت اور پسندیدگی کے لیے جس کے ذریعے سے آپ انڈرگارڈن ٹائمز کی الیکشن ٹرانسویشن کو پذیرائی بخش رہے ہیں ہم بڑی لگنوں اور محنت کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیوز اپروڈ کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے اپریشیٹ کرنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا محترم ناظرین اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے قومی حلقے این اے سکسٹی فور چکوال بن کی جانب ہم سب سے پہلے اس حلقہ سے آپ کو جائزہ پیش کریں گے دو ہزار دو کے انتہابات کا دو ہزار دو کے انتہابات میں ایک کانٹے کا مقابلہ ون ٹو ون کی شکل میں دیکھنے میں آیا پاکستان مسلم رک نواز کے ایاز امیر نے ستر ہزار اسی ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم رکیوں کے میجر تاہر اقبال نے بہتر ہزار تین سو اکتیس ووٹ حاصل کیے اس طرح معمولی سی بٹری سے میجر تاہر اقبال اس حلقہ سے دو ہزار دو کے انتہابات میں فاتح ٹھہرے دو ہزار آٹھ کے انتہابات میں ایک دفعہ پھر ون ٹو ون اور تگڑا مقابلہ دیکھنے میں آیا پاکستان مسلم رکیوں کے صدار محمد نبابہاں نے حاصل کیے ایک آنوے ہزار دو سو پچپن ووٹ اور پاکستان مسلم رکی نواز کے ایاز امیر نے ایک لاکھ پچیس ہزار چار سو سین تیس ووٹ حاصل کیے اور اس طرح ایاز امیر واضح بٹری سے فاتح قرار پائے دو ہزار تیرہ کے انتہابات میں ایک مرتبہ پھر ون ٹو ون مقابلہ دیکھنے میں آیا امیدواروں میں لیکن امیدواروں میں کچھ تبدیلی آئی ازاد امیدوار سردار غلام عباس نواز نے ایک لاکھ ایک سو ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم رکی نواز نے اس مرتبہ میجر طاہر اقبال کو ٹکٹ جاری کیا انہوں نے ایک لاکھ انتیس ہزار ایک سو انسٹھ ووٹ حاصل کیے اور اس طرح میجر طاہر اقبال ایک دفعہ پھر اپنے نشست جیتنے میں کامیاب رہے دو ہزار اٹھارہ کے انتہابات میں پی ایم ایل ایم کے میجر طاہر اقبال کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے زلفکار علیہان دولہ کے ساتھ اور یقیناً ایک دوہ پھر علاقے میں ایک اصاب شکن مارکے کی توقع کی جا رہی ہے اسپیکٹر ویور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پسند کے امیدوار اور علاقے کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہمیں کمنٹس کرتے رہیں تاکہ انڈرگرنٹ ٹائمز کے ناظرین کو آپ کے حلقے کی تازہ تین صورتحال کے حوالے سے اگاہی ہوتی رہے شکریہ